اے ٹھیک ہے ہم اپنے حصے کی زیادہ زندگی گزار چکے ہیں لیکن لبنا کی تو ابھی پوری زندگی اس کے سامنے پڑی ہے تمہیں اس طرح باتیں کرتے سنے گی تو دکھ ہوگا اسے گھر پہ ہوگی تو سنے گی نا چلی گئی ہے وہ سکوڑ کہہ رہی تھی کہ اب ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھیں گی چلو جیسے اس کی مرسی وہ سامیہ کی کوئی خیر خبر میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں بات ہوئی تھی میری ٹھیک ہے وہ آج میں ارسلان کے دفتر جاؤں گا اور اپنی طرف سے ساری بات صاف کر دوں گا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ آمین ارشد بھائی بہت ہی افسوس کی بات ہے زندگی میں آپ کو صرف ایک کام بولا تھا ابھی تک آپ نے وہ بھی نہیں کر کے دیا یار فرکان تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو یقین جانو میں تمہارے ہی کام پہ مصروف تھا میں کچھ نہیں جانتا آپ اس لڑکے کا فتح کروائیں بس ہاں بندہ شاید مل گیا ہے کیا مل گیا ہے دیکھو زیادہ امیدیں مت مان لے نا میں نے اس بندے کی تصویر پولیس اور نادرہ ریکارڈ میں بجھوائی ہے اتفاق سے پولیس ریکارڈ میں تو اس کا مجھے ڈیٹا مل گیا ہے دیکھو یہ کوئی وائٹ کالر مجرم ہے اور اس قسم کی ہی وارداتیں کرتا ہے اب اس نے ایک عورت سے شادی کی تھی جائدات ہاتھ آنے کے لئے اور اس چکر میں چار سار سے جیل میں کچھلے مہینے ہی باہر آیا ہے شکل سے تو اتنا معصوم لگتا ہے کہ اگر دیکھو گے تو یقین ہی نہیں آئے گا میں کچھ نہیں جانتا مجھے کسی بھی قیمت میں وہ بندہ چاہیے بس ابھی دو تین دن میں میں اسے آفیس میں بلواؤں گا دو تین دن کیوں آج ہی بلائے نا یار سمجھا کرو بھائی اگر تمہارے کسی رشتے دار نے افائر کٹوائی ہوتی نا تو پھر تو کوئی اور بات نہیں اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے کسی بھی اسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں کہتا مجھے بس وہ بندہ چاہیے اچھا بات سنو اس کا کسی سے ذکر مت کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے